ایک پوائنٹ یہی تھا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ایمپیز اور ایمینیز اس بات پہ دہان دیں دوسرا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کی سیاست ہے وہ ہم بند دیں اب اگر ہم چاہیں گے کہ ہمارا ڈیلیوری بہتر ہو ہمارا پرفارمنس بہتر ہو تو پھر ہمیں اچھے آفیسز چنکے موقع دینا چاہیے ضرور آپ سب سے کنسلٹ کر کے آپ سب ان کے پرفارمنس دیکھیں لیکن بہت مشکل ہوگا کہ ہم اپنا ڈیلیوری ایمپروف کریں اگر کبھی کبھار شاہ صاحب میرے ساتھ پاس آئے اور کہے کہ یا آپ اپنا اپوائنٹ کر رہے یا آنٹی انہ کے پاس جائے اور پھر اس کے بعد سمیتہ آئے تو اس طریقے سے ہمارا گورننس پہ عرصہ اثر ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہمارا کوشش ہونا چاہیے سارے سٹیک ہولڈرز کو ایمپی ایس کو ایمینیس کا انپوٹ لینے کے بعد کہ میرٹ پہ آفیسرز لگے ان کا کارکردگی پہ آپ سی ایم بزیر جو بھی ہے وہ ضرور ایک چیک رکھے لیکن ہمارا کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ٹیمز کو جب ٹاس دیتے ہیں پھر اس ٹاس کو مکمل کرنے کے موقع بھی دیں دوسرا جو میں الیکشنز میں بھی کہتا آ رہا ہوں کہ آپس کی لرائیاں کی وجہ سے اچھا وہ آپ کی اپنی کانسٹیونسی کا لرائیاں ہو یا جو بھی لرائیاں اس کی وجہ سے الیکشنز میں ہمیں نہیں چاہ رہا تھا کہ ہمارا الیکشن کو نقصال ہو تو اب اس کی وجہ سے پارٹی کو حکومت کی کارکردگی کو ٹیلیوری کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے اس پہ میں صرف اتنا ہی بات کر رہا ہوں اور چاہوں گا کہ سب مل کے کام کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ٹیم ورک کو اپریشیئٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ٹیم ورک کو انکرش کرتا رہوں گا اور یہ میں آپ سب سے بھی ایکسپیکشن کر رہا ہوں ہمارا تو میرا خیال میں اس وقت پاکستان کے عوام جو اسلامباد میں پولرائزڈ اور ہائپر پارٹیزان نفرت کی سیاست چل رہی ہے اس سے وہ بہت ہی مایوس ہے اور سچ تو یہ تو پورا ملک مایوس ہے اس قسم کے سیاست سے آپ اگر سیاست میں آئے ہیں ہم اگر سیاست میں آئے ہیں تو اس لئے ہم غریب عوام کو خدمت کرنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا حکومت کو آپ کا اسیمبلی کو آپ سب کو یہ وفاہی سیاست کے بجائے عوام کی ایشیوز پہ فوکس کرنا چاہیے عوام کی ایشیوز کو ہائلائٹ کرنا چاہیے ان کا آواز بننا چاہیے ان کا مسائل کا حل ہم ملکے انشاءاللہ تعالی کوشش کرے کہ ہم نکالیں تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں تو میں پر امید ہوں کہ ہم اس بار بھی انشاءاللہ تعالی اس صبح کے عوام کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ عمل درامت کر سکیں گے میں نے چیف منسٹر صاحب سے ہمارا جو پانچ سال پلان ہے وہ شیئر کیا ہے اور اویسلی اپنے سارے پوائنٹس جتنا یاد ہی ہے جتنا یاد ہی ہے میں اس کو فوکس کر سکتا ہوں تو پانچ سال میں جو ہمارا اس ٹرم کا ہمارا پلان ہے اس کا عمل درامت پہ اس پہ امپلیمنٹیشن پہ اس میں ہمارے جو سولر انیشیٹیفز ہیں ناصر شاہ صاحب آپ کو کسی وقت بہتر میں بریف کریں کہ کس طریقے سے ہم اس صبح کی غریب عوام کو بجلی پہنچانا چاہ رہے ہیں سولر بجلی پہنچانا چاہ رہے ہیں جو غریب ہے ان کو غریب ان کو مفت پہنچانا چاہ رہے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں کو سب سے نہیں دے کے پروائیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم کیسے اپنے پبلک پرائیوٹ پاپلشپ میں گرین سولر پاکس بنانا چاہ رہے ہیں ہمارا لیبر میں بہت لیبر میں بہت ہمارا ایمبیشس اجنڈا ہے ہمیشہ ہم سندھ کا لیبر نے سندھ کا لیبر ڈپارٹمنٹ نے صفحہ افور کا کردار ادار کیا ہے اس بار بھی ہمارا کوشش ہے کہ جو مزدور کار ہم نے شروع کیا ہے اگر وفاق اپنے وعدہ پورا کرتے ہوئے ڈیولوشن کروابتے ہیں انہیں داروں پر جو کہ اب صوبے کے پاس ہونے چاہیے تو میرا خیال میں پھر ہمارا یہ جو لیبر کارڈ ہے اس کے ثروح ہم بہت زیادہ سیٹسنز کو بھی ریچ کریں گے اور ان کو اپنا فائدہ پہنچا سکیں گے سردار شاہ صاحب آپ کا ایڈوکیشن کو بھی دیکھ رہا ہے مائنزین مینرولز کو بھی دیکھ رہے ہیں اور دونوں دپارٹمنٹ میں بہت ہماروں ایمبیشیس ایجنڈا ہے ایڈوکیشن کا جو ریفارم ایجنڈا ہے وہ اپنی جگہ اور جو سلاب میں پچاس فیصد سندھ کے تعلیمی ادارے کو نقصان ہوا اس کے لئے موسیقی